اللہ کے نبی حضرت خباب ابن عرطو کو کہہ رہے کہ جس وقت یہ حرم پاک آئے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم گردہ پینے ہوئے، غلہ پینے ہوئے خانِ کعبہ کے فی زلیل کعبہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے شکونہ الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آکر اللہ کے نبی سے شکایت کی اللہ تدعو لنا یا رسول اللہ کہ آپ ہمارے لئے دعا نہیں کرتے یہ کفارِ مکہ یہ مشیقینِ مکہ ہمیں کتنی تکلیفیں دے رہے آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ سے مدد طلب کیجئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوہ خباب کیا تو پچھلے ایمان والوں کو نہیں دیکھتا ہم ملو علل اخشا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا انہیں درختوں پر لٹا دیا گیا اور اسی پر بسنے وَنُشِّرُ بِالْمَنَاشِرِ اور ان کو آرے کے ذریعے سے جو ٹکڑے کر دیئے گئے اور اسی پر بسنے وَيُمَشَّتُ بِأَمْشَاتِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْنِهِ وَعِزَامِ بخاری شریف خباب ابن اعتراوی دین 1612 حدیث بازے انبیاء کو بازے ایمان والوں کو زمین میں گڑھا کیا جاتا اور گڑھا کرنے کے بعد انہیں اس طرح گڑھے میں داخل کیا جاتا اور پھر آرے لاکر ان کے ٹکڑے کیے جاتا اور بازوں کو اس طرح برجے کے سامنے کھڑا کیا جاتا بڑی بڑی آتوں کی کیچی لائی جاتی اور ان کے پید میں اس طرح اس آتوں کی کیچی کو داخل کیا جاتا اور پورے پیٹ میں گھما کر اتڑیوں کو باہر نکالا جاتا اور کسی پر بسنے مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعِزَامِ ان کے جسموں سے گوشت کو دھیڑا جاتا گوشت کو نکالا جاتا الاسحابہ فی تمیبی صحابہ میں ابن حجر اسخلانی نے ایک عجیب و غریب بیواز ذکری اس میں پورے صحابہ کی اشتری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جبل النور میں خلوت نشینیں اختیار کیا کرتے تھے تو اس وقت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرام میں محوے عبادت ہوا کرتے اور کئی کئی دن خودے جا آپ کو توشہ دیتی اور آپ وہاں اللہ کی عبادت میں مست رہے ہیں جب توشہ ختم ہوتا تو آپ پھر نیچے اتر بساوقات اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت حبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کرتے تھے یہ خلوت نشینیں اختیار کر رہے تھے توشہ ختم ہوا تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کے ساتھ جیسے ہی جبل نور سے نیچے اترے تو کیا دیکھا ایک چرواہ اس جگہ بکریاں چراؤں قلعہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چرواہے کو بلائے اور چرواہے سے کہا ہمیں دودھ چاہیئے عرب کی بہت زیادہ مہمان نوازی کی جو بھی کچھ طلب کرتا فوراں دے دیا جائے تو اس چرواہے نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان بکریوں میں ایک بکری بھی ایسی نہیں ہے جو دودھ دے سکے اللہ کے نبی نے کہا وہ جو پیچھے والی بکری ہے اس کو دیکھ لیا جائے اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے خیرہ ہوں ان تمام بکریوں میں ایک بھی بکری قابل نہیں ہے جو دودھ دے سکے تو پھر وہ آخیر بکری میں کیوں کر دودھ مل سکے اللہ کے نبی نے کہا دیکھ تو لیا جائے تو کوئی حرج نہیں اس نے لاکر وہ پیچھے کی بکری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معصوم ہاتھوں کو آگے کیا حضرت عبداللہ نے ابھی قحافہ سے کہا جاؤ اور جا کر ایک پیالہ لے کر انہوں نے پیالہ لائے جیسی پیالہ لائے پیالہ لاتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں پیالہ لیا اور اسم تعالیٰ کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو ان بکریوں کے تھنوں پر لگائے اور تھنوں پر لگاتے ہی جیسی ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھنوں پر لگے تو ان تھنوں میں دودھ اترنا شروع ہو گئے اور دودھ کتنا اترا وہ پورے تھن بھر گئے اللہ کے نبی نے نچوڑنا شروع کیا جیسے آپ دودھ نہیں چوڑ رہے پیالہ بھر رہا ہے ادھر چروہا یہ منظر دیکھ رہا ہے یہ بکری بیمار ہے دودھ دینے کے قابل نہیں ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تھنوں کو ہاتھ لگایا اور اس میں پورا دودھ اتر گیا کیا ناجرہ اس کے دن میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت راسق ہونے لگے اللہ کے نبی نے جب دیکھا پیالہ بھر چکا الاسابہ کی تمیدی صحابہ ابن حجم نے باقی تفسیر میں لکھا ہے کہ جیسے ہی پیالہ بھرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت چی کہ آپ پہلے سامنے والوں کو پھلائے کر دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ شکم سیر ہو گئے پھر وہ چروہے کو دیا وہ بھی شکم سیر ہو گیا پھر دھویا دھوا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور پھر آپ جبل نور کی چھوٹی سی غار غار حرامے مہوے عبادت ہو کئی دن بیت گئے بیتنے کے بعد پھر جب توشہ ختم ہوا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہو گئے تو کیا دیکھا وہ چروہا اپنے بکریوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تری بات اور کہا اے محمد عبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا آپ ان بکریوں میں سے جس بکری سے چاہے دودھ دھو لا کر دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دھویا اور دھونے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو پھلایا پھر آپ نے پیا اور پینے کے بعد اس چروہے سے کہا وہ چروہے کہا میں اللہ کا پیغمبر ہوں اللہ کا رسول ہوں اللہ نے رسالت دے کر مجھے بھیجا ہے میں آخری رسول ہوں اب اس کے دن میں پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیرت محبت راسق ہو چکی تھی اس نے جیسے یہ جملہ سنا اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اللہ کا رسول ہوں تو اسی وقت اس نے کلمہ پڑا حلق بغوش اسلام ہوگا جیسے ہی کلمہ پڑا حلق بغوش اسلام ہوا اسلام لاتے ہی اس کا جو مالک تھا عمیہ ابن خلف اس کی یہ غلام تھے اور انہی کی بکریاں یہ چرائے کرتے تھے اس کو پتا چلا اس نے کہا تو نے لاکھ قدرہ کو فکرا دیا اور محمد علیہ وسلم کا اقرار کیا کہاں کلمہ پڑھ لیا پڑھ لیا کہ اسلام سے پھر جا اس نے کہاں نہیں پھروں گا تو اس عمیہ ابن خلف نے اس چرواہے کو اتنا مارا اتنا مارا کہ پورا جسم خون سے لہولہان ہو گیا علی صاحبہ میں ابن حجر نے اس چرواہے کا نام بلال ابن عبیر ابا رضی اللہ تعالیٰ لکھا ہے یہ بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ تھے جنہوں نے اللہ کی نبی سے موجزہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد کلمہ پڑھ لیا اب جیسے کلمہ پڑھا تو عمیہ ابن خلف نے بلال سے کہا بلال اسلام سے پھر جا اور لات قجزہ کو تسلیم کر دی کہاں نہیں کروں گا تو اس نے اتنا مارا تھک گیا بلاخر اس نے ابو جہل کو عدبہ کو شہیبہ کو رضیہ کو ولید ابن ولید کو اور روسیٰ قریش کو بلایا ہر ایک نے باری باری بلال حبشی کو مارا لیکن وہ مارتے مارتے تھک گئے بلال حبشی نہیں گھت گئے اور آپ کے زبان سے ابن حجر نے لکھا ہے اللہ احد اللہ احد نکلنے لگ یہاں تک کہ پورا جسم خون سے لولان ہو گیا اس نے کیا کیا عمیہ نے کہا نوجوانوں کو بلاؤ کچھ اوباشوں کو لڑکوں کو بلاؤ بلایا گیا آکے گلے میں رسی دال کر کھیشتے ہوئے تاکہ پورے مکی کی گلیوں میں گھسی دو تاکہ اس کو احد احد کا مزہ معلوم ہو سکتے اللہ میں اقبال نے چیک کر یہاں کہا جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزا ہی نہیں اگر تکلیف نہ ہو آج ایمان لانے کے بعد ہمیں کچھ تکلیف نہیں ہو رہی تو ہمیں ایمان کا احساس نہیں ہو رہا پیچھلے ایمان والے کے ساتھ کیا ماملہ کیا گیا آپ بیسوہ پارہ سورہ انکبوت آیت نمبر دو تین اٹھائیے اللہ کہتا ہے احسیب الناس این یترکو این یقولو آمن وہم لا افترون کیا لوگوں نے گمان کا رکھا صرف آمن کہنے کے بعد لا الہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد ان کو ایسے چھوڑ دیا جائیں گا وہم لا افترون کیا ان کو آزمانی جائیں گا اللہ فرمارے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيْعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيْعْلَمَنَّ الْقَادِبِينَ اور البتہ تحقیق کے ضرور بزرور ہم ان لوگوں کو آزمائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا کلمہ پڑھا ہم ان کو آزمائیں گے جیسے ہم نے پکنے انبیاء کو ایمان والوں کو آزمائیں کیوں؟ فَلَيْعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا تاکہ اللہ جانے کہ اپنے ایمان میں کون سچا ہے وَلَيْعْلَمَنَّ الْقَادِبِينَ اور اپنے ایمان میں کون جھوٹا ہے کیونکہ منبعات میں ابن حجر نے ایک روایت ذکری کی اشد بالناسی بلان الانبیاء اس دین کے خاطر سب سے زیادہ اگر کسی کو تقریف دی گئی تو وہ انبیاء علم السلام تاریخِ تبری میں ابن جریرِ تبری نے لکھا ہے کہ حضرت جردیس علم السلام یہ بنی اسرائیل کے اخلی صدیوں میں سے ہے ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا گیا کہ انہیں بہت زیادہ تکلیف ہی تھی گئی اس میں سے ایک تکلیف کا میں شرک تذکرہ کر رہا ہوں کہ انہیں کیا کیا گیا ان کے دماغ میں لانبے لانبے کھیلوں کو انہیں آنکھ پر تپایا گیا گرب کیا گیا اور ساتھ تیلے حضرت جردیس علم السلام کے دماغ میں ٹھوٹے گئے بھیجا بگل کر نیچے گھرنے لگا اسی پر دسنی ایک ہاؤز بنایا گیا اس میں تننور دان کر اور آنکھ تپا کر حضرت جردیس کو اس خبرتے ہوئے ہاؤز میں داخل کر گیا پیچھلے انبیاء علم السلام کے دو کپلے کیے بازے نبیوں کو آرے سے گاٹا گیا اور بازے نبیوں ایسے ہیں جن کے جسم سے کیا ہے چمرے کے ساتھ گوشت کو دھیڑا سب سے زیادہ دین کے خاطر اگر کسی کو تکلیفیں دی گئیں وہ انبیاء علم السلام سمم العلماء پھر علماء کو سمم السالحون پھر نیکو کاروں کو دیندار لوگوں کو سمم الامسل فالامسل پھر اس کے بعد جتنا جو نیکو کار ہوں گا دیندار ہوں گا اس کو تکلیفیں دی جائیں گی سمم یک تلیو رجلو حلا حزب دین ہی ہیں اور پھر دین کے میعار کے تبار سے جتنا دین ہوں گا ایمان ہوں گا اس ایمان کے بقد اس کو تکلیفیں دی جائیں گی آج مجھے آپ کو تکلیفیں نہیں آ رہی اگر بلپر سوڑی سی تکلیفیں پہنچ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں ارے ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں دین پر سر رہے ہیں اور ہم کو اس تکلیف وہ دیکھو بے نمازی ہیں وہ سوڑ کھا رہا ہے وہ جوہا کھیر رہا ہے وہ حرام کام کر رہا ہے ان کے کون تکلیف میں ہمارے زبان پر گلا اور شکوے آتے ہیں جس کے نتیجے ہیں ہم اپنے زبانوں سے اللہ کی شکایت بیان کریں الگ ایسی بات نہیں تکلیفیں تو ایمان کے بقدر آئین بھی جیسے تکلیفیں کیا ہے کشلے انبیاء صحابہ تابعین سب تابعین ان کے ساتھ ایسے معاملہ کیا گئے معمولی بات نہیں ہے اب تاریخ اٹھا کر دیکھئے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہرمل ان نے کیا کیا حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا صرف اس بات پر کہ انہوں نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑا آپ انبیاء ہوگی کسی پر بطنے اس نے کیا کیا دروازے کی جو کونی ہوتی ہے وہ سر پر اتنے زور سے مارا دونوں آنکھوں کی روشنی چلی اور کہا زنیرہ لاکھ اجزہ کی بدوہ کی وجہ سے تُو انبیاء ہوگی محمد کیا تُو نے کلمہ پڑا اور لاکھ اجزہ کا انتہار کیا اس کی وجہ سے انبیاء ہوگی زنیرہ نے اس کا جواب نہیں دیا وہ سلح بچھایا درکات نماز پڑی کہ وستعین و بس سبری و صلاح کے تہل اور پھر اللہ سے خوب رو رو کر دعا کی کہا پروشکار مجھے عدی آنکھیں چاہیے عدی ادھر دعا کر رہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گینائی کو لوٹا دیا امیاء عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنگے ناجب ہوتے ہوئے اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد میں اللہ کے راستے میں لڑ رہی ان کے جو بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن زید عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ قذاب نے جب لبوت کا دعویٰ کیا تھا دعویٰ کرنے کے بعد وہ حضرت عبداللہ ابن زید کے پاس آیا امیاء عمارہ کے بیٹے کے پاس آیا اور کہا میرا کلمہ پر لے تو حضرت عبداللہ نے کہا مجھے سنے نہیں آرہا تو کیا کہہ رہا ہے کہا میں اللہ کا پیغمبر ہوں اللہ کا نبی ہوں کہا مجھے سنے نہیں آرہا کہا تو کس کا کلمہ پرتا محمد اعزی کا کلمہ پرتا تو اس نے کہا ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اس نے کہا محمد کا ارکار کر اور مسلمہ کا کلمہ پر تو حضرت عبداللہ نے کہا مجھے سنے نہیں آرہا تو کیا کہہ رہا ہے تو مسیلنہ نے کہا جب میں اپنی بات کہتا ہوں تجھے سنے نہیں آتی اور جب میں محمد عاربی کی بات کرتا ہوں تجھے سنے آتا کیا بات ہو کہا تیری بات میرے سمجھ میں نہیں آتی سنے نہیں آتی تو اس نے کیا کیا کہا عبداللہ اگر تو میرا کلمہ نہیں بنے گا تو مجھے تکلیفیں دوں گا عبداللہ نے کہا فرضی ما انتا قاد اور امی امارا نے بھی کہا تھا اور وہ دودھ پلایا تھا سرکار العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یاکتا کہا جان چلی جائے لیکن محمد عاربی کا کلمہ نہ چھوڑے بلاخر اس نے کیا کیا حضرت عبداللہ اگر نے زید کے امیلیہ کٹا ناک کٹی کان کٹے پھوک کٹے جبان کٹی اور پیروں کے پھولوے کٹے اور کٹنے کے بعد کہا کلمہ کا انکار کر رہا کہا نہیں پھر جسم سے حضرت عبداللہ اگر نے زید کی چمری ادھری پوری جسم کی چمری نکالی اور نکالنے کے بعد کسی پر بسنے سرکا اور رائی حضرت عبداللہ اگر نے زید کے جسموں پر چھڑکا گیا اس نے تکلیف ہوتی ہے اور چھڑکنے کے بعد کسی پر بسنے کہاں انکار کر رہا ہے حضرت عبداللہ نے کہا نہیں اور پھر اس نے کیا کیا گرجی پر لٹکا ہے اور لٹکا کر اتنی بے درجی سے حضرت عبداللہ اگر زید عدی اللہ تعالی کو شہید کیا کہ تاریخ میں لکھا ہے اس نے بے درجی سے کسی کو شہید نہیں کیا جسم سے چمری اس نے اڑھے را میرچی ڈالی رائی اور سرکا اس پر چھڑکا گیا اور تکلیفیں دے دے کر حضرت عبداللہ کو شہید کیا گیا آپ کی والدہ کو جب پتا چلا امہ اممارہ بری ہو چکی لکڑی کے سارے سے لڑکھڑاتے ہوئے قریب آئی لوگوں نے کہا تیری بیٹے کے ساتھ کی معاملہ کیا گیا اب جیسے ہی تہاں کیا گیا تیہے برج اپر اس سے لٹکایا گیا قریب گئی اور اس طرح ہاتھ لگایا اور لگا کر کہا یہ تو بہدروں کی طرح لٹکا ہوا ہے میں تو یہ سمجھی کہ میرا جود رائی گا چلا گیا وہ تو کیسے لے کر بھاگ گیا ہوگا اتنی تکلیفیں وہ برداشت نہیں کر سکا ہوگا لیکن میں تو اپنے بیٹے پر ناز کرتی ہوں کہ اتنی بیددی کے ساتھ اسے کیا شہید کر کر لٹکایا گیا اور پھر لوگوں سے کہا لِحَاظَنْ يَوْمَ عَرْضَاتُهُ یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے اپنے بیٹے کو جوز کلایا تھا یہی دن دیکھنے کے لیے جوز کلایا تھا ایسی تکلیفوں کے بعد میرے محکم مزگو اور دوستو یہ دین علمان ہم تک آیا ایسے ہی نہیں آیا وہ تکلیفوں کے بعد آیا ہے انبیاء نے کیسی کیسی تکلیف پہ برداد کی صحابہ کو کیسے کیسے مارا گیا اور کیسی کیسی تکلیف پہ جی گئی اللہ میں اقبال نے کہا نا زبا سے کہوی دیا لائلہ تو کیا حاصل زبا سے کہوی دیا لائلہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں ہمارا کیا حال مسجد بیران ہے قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں ہے قرآن تب دیکھئے دھول کتے لگی اللہ کے نبی کا جو دین دعوت تبلیغ امت کا توچانا ہے آج ہم اس کو اپنے پیٹوں کے پیچھے بالاکتار دار دین یتیم ہو چکا ہے لیکن آج ہمیں احساس نہیں ہے کئیسی کیسی تکلیفیں ہمارے خاتھی دونوں میں برداشت کی اور آج ہم کیا کریں اس لئے میرے مہتر مزرور دوستو یہ وقت ہے اپنے زندگیوں میں تقویل آنے کا اللہ سے درمیر خوف کھانے کا کیونکہ اگر ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزاریں گے تو یقینا آج اللہ وہ مدد کر سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے قیاد پچھلے اصلافوں کے ساتھ کیا ہے آج بھی ہو جو براہی انساء ایمہ پیدا آنکھ کر سکتی ہے انداز بلستہ پیدا یہ وقت ہے بننے کا سورنے کا یہ عزم لے کر اٹھیں یہ ارادے لے کر اٹھیں کہ انشاءاللہ یہاں سے ہم اپنے زندگی میں تقویہ تحارت لائیں گے اپنے آنے کے مقصد کو پہچانیں گے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے اللہ من کی توفیق عطا فرمائے کہنے والا بھی عمل کا محتاج